اسلام علیکم سو جناب ایشیا کب ورلڈ گپ کے معاملہ بدستور گار یقین سورت حال سے دوچار ہے پاکستان ایڈیا کے معاملے کی وجہ سے اور یہی وجہ ہے کہ نہ تو آئی پیل فائنل کے بعد بھی اپسرک ایشیا کب کونسل کے حوالے سے کوئی علامی آ سکا ہے میٹنگ یہ نہیں ہوئی جو ہوا وہ سب سائٹ لائنز پر تھا ان آفیشل تھا دوسرا اگر آپ بات کریں اس وقت بڑی امپورٹن ڈیویلیمنٹ ہے اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آئی سی سی کے چیئرمن گریک باکلے اور چیف ایکسیکٹیب جیف ایلر ڈائز موجود ہے آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ملیجمنٹ کمیٹی کے سبران نجم سیٹی صاحب سے اور اس کے طرح جتنے بھی پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو ٹاپ آفی چلتے ہیں لیکن یہ جو چیئرمنٹ کا جو آئی سی چیئرمنٹ کے جو اس وقت ٹور ہے یہ ہے تو پلانڈ ہے میمبر سپورٹ کے وہ جاتے رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق کو آئی فیل میں بھی موجود تھے کچھ دن پہلے اور یہاں سے بھی کوئی اور جائیں گے اس سے بہلے بنگلہ دیش بھی کہتے ہیں لیکن جو بہت زیادہ امپورٹنٹ جو امفرسائز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ورلڈ کپ کا شیڈیول اب ورلڈ ٹیس شیمپرشپ کا فائنڈوں کے ساتھ جون کو اور اس کے اس کی بیٹوین میں یہ اناؤنس ہونا ہے تو اس سے پہلے پاکستان کریو بورٹ سے بات کر دی جائے کیونکہ ان کو پتا ہے آپ دیکھیں آئی سی چیزی ٹیٹ اتنی ہوتی ہیں آنکھیں آئی درد کر لیں یا شکر کون سے درد کر لیں کی کچھ نہیں ہوتا لیکن پاکستان نے ایک انٹروبرسی تو کر دی ہے نا وہ اس لیے کہ جب بھارت پاکستان کی بات نہیں مان رہا پاکستان کریو بورٹ یہ سمجھتا ہے تو پھر وہ اپنا کیس لڑے بھارت کا اپنا مفاد ہے دونوں کا اپنا مفاد دو لوگ اس کا حق حاصل ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ پاکستان کریو بورٹ نے شایدی معاملہ یوں رکھا ہے کہ یہ سیدھی انگلے سے نہیں نکلے گا سیدھی انگلے سے نکالیں گے یہ اور بات ہے کہ آخر میں کچھ بھی نہ اور سب کچھ وہی ہو جائے جو بی سی سے ہی چاہ رہا ہے اور جو ہم شاید نہیں اسپیک کر رہے یعنی کہ اس شکر کب بھی نیوٹرل پہ ہو پاکستان ورلکپ میں بھی جائے اور سب کچھ نارمل ہو جائے لیکن اس پر پاکستان کریو بورٹ نیٹ کی اس ٹی پاکستان کریو بورٹ کو دیا ہے اور دے رہے ہیں کہ آپ ورلڈ کپ کے معاملے پر جو ہے وہ ایشئی کر کونسل والے معاملے کو نہ لے کر آئیں اور اس کو شیڈیول کو جو ہے وہ آپ اناؤس ہم ہو رہا ہے یہ شیڈیول ہے یہ آپ کے میچے تھے کہ اطراض ہے تو بتا دیں شیڈیول آگے بیچے ہو جاتی یہ لاس ٹیم بھی ایسی ہوا تھا اور پھر کرتے کرتے ورلڈ کپ پر شروع اناؤس ہو جائے لیکن پاکستان کریو بورٹ اب تک کی جو اطراض ہیں مجھے نہیں پتا آگے وہ ا پاکستان کریو بورٹ ایشئی کر کونسل کے معاملے پر ڈٹا ہوا ہے اور ان کا خیال ہے کہ بھارت جو ہے ہائیپٹ موڈل کو مانے تب ہم بھی جو ہے ورلڈ کپ کے معاملے پر جو ہے وہ رضا مندی سیار کریں گے اور پاکستان کریو بورٹ اس معاملے کو اس طرح سے جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں کرکٹ بھی آتی رہے اور بھارت اور ورلڈ کپ کا کام بھی ہو جائے غیر اقین صورتحال ہے کیونکہ کوئی کلیریٹی نہیں ہے تو دیکھیں اس لیے آئی سیزی کے چیئیرمن پاکستانے موجود ہے پر کوئی پریس کانفرنس نہیں ہو رہی حالانکہ یہ بہت عجیب بات ہے اس سے پہلے جب بھی کوئی کیفہ کر رہا ہے مجھ آدھے جب لیو ریچڈسن آئے تھے نسبہ لوگ کے ساتھ مجھ آدھے دب بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی آئی سیزی کے آفیشل دب آتے ہیں یا کسی کلیریٹی بورٹ کے سر پر رہا ہوں تو یوٹلی بات کرا جاتی رہی کہ چونکہ اس پر کنٹ ایسی کی میٹنگ مقیدہ کال کی جائے گی پاکستان کے رپورٹ اس کا حصہ ہوگا اور وہاں پر فائنلٹ سیزن ہوگا بی سی کی آئی انڈین میڈیا کے مطابق نہیں چاہتا کہ ہائیبر موڈل ہو رہے گی پاکستان کے رپورٹ ہائیبر موڈل کے علاوہ کوئی چیز مانتا نہیں ہے تو پھر یہ کنٹروورسی بھارت کوئی سالف کرنی ہے کہ ہائیبر موڈل اگر وہ خود نہیں آرے تو ہائیبر موڈل کے در چار میچ ہونے دیں چاہے کاؤسٹنگ ماؤسٹ یہ بات بھی ہے کہ ایک شکل رپورٹ ہائیبر موڈل پاکستان انڈیا کے مانچے بھارت کوش نہیں ہے لیکن آئی سی جی چیرمن کا جو وزید ہے یہ پیور لیس بجات سے ہے کہ اس مسئلے کو سالف کیا جائیں اس مسئلے کا حل لکھائیں کہ آئی سی جی کوئی کنٹروورسی نہیں چاہتا دوسرا وہ جب فنڈز کے حوالے سے نجم فیڈی صاحب نے کھول کے بیانات دیئے اس پر بھی آئی سی جی کو کام پہلی باتیں کچھ صورت بچاج کر رہے ہیں اور کل وثیم خان صاح ہے اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹن ہے اور پاکستان کے رپورٹ کی ویلیو اس سے جو ہے وہ امفرسائز ہوتی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی سی پی سی بھی اس دورے پر کہتے کیا ہے کوئی بیان سامنے آتا ہے کوئی ویڈیو آتی ہے اور پھر ہی ہمیں صورتیار واضح ہوگی چیرمن کا وزید ہو گیا آئی سی چیرمن کا بڑے اچھے فٹیش تصیلیں لگ رہی ہیں ہم دونے خانے پیچھے بہت باتیں ہو رہی ہیں تو لیٹس ہی کیا ہوتا ہے میں آپ کو اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ انشاءاللہ جیسی کو آتی ہو شام میں دوں گا اور ساتھ ساتھ دیفنیٹلی چین بیس ٹرافی دوہدہ پچیس کے حوالے سے بھی بہنی اور باقی دیدوں پر انیشل بات چیز ضرور ہو رہی ہوگی اس کے حوالے سے کنفرمیشن میں آپ کو جلد دوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولی گا آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو چینل کو لائک اور ویڈیو کو شیئر اور کمنٹ ضرور کی رہے ہیں کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں اس سے لوگوں باقی لوگوں کو بھی جب ویڈیو جائیں بل جاتی ہے دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ